راول پنڈی پہنچ رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کا مقصد ہے اور مقصد یہ ہے کہ اگر عمران خان یہ جدو جائے چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں گے تو پاکستان کی عوام میں ایک شکست کو شکست ہو گی ہے پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنے سیاسی حقوق سے محروم ہو جائے گی اور اسی لیے عمران خان پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ پورا پاکستان اس جنگ میں ان کے ساتھ ہے اس لڑائی میں ان کے ساتھ ہے ان مافیاز کو شکست دینا جو بالکل انشاءاللہ اب اپنے اختتامی مراحل میں ہے یہ لڑائی آخری مراحلے میں ہے ان کو شکست دینا پاکستان کے عوام کی مستقبل کے لیے ضروری ہے پاکستان کے بچوں کے مستقبل کے لیے ضروری ہے اور انشاءاللہ یہ جو حقیقی ازادی کی جنگ ہے یہ اپنے منطقی اندیام کو پہنچے گی کہ لمران خان راول پنڈی پہنچیں گے اور اس کے بعد اگلا لائی امل جو ہے اس کی انشاءاللہ راول پنڈی میں لاکھوں لوگوں کے سامنے دی جائے گی ہم اپنے مطالبے میں بڑے واضح ہیں ہم پاکستان کے عوام کا حق چاہتے ہیں اور حق یہ ہے کہ انہیں یہ حق ملے کہ وہ اگلی حکومت منتخب کر سکے اپنی حکومت منتخب کر سکے اور یہ صرف الیکشنوں کے نتیجے میں ہی ممکن ہے اب آپ نے دیکھ لیا ہے جو گیلپ کا آخری سروے بھی آیا ہے 63 فیصد پاکستان کے لوگ اب چاہتے ہیں کہ ملک میں الیکشنز ہونے چاہیے میں پاکستان کی عدالتیں پاکستان کی ادارے اور پاکستان کی ساسی جماعتیں عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں ملک میں نئے انتخابات کرائے جائیں تاکہ عوام اگلی حکومت چن سکے یہ وہ واحد طریقہ ہے جسے پاکستان میں استحقام باپس آ سکتا باقی جو معاملات ہیں وہ چلتے رہیں گے جو کانڈکٹ ہے اداروں کا وہ بھی عوام دیکھ رہی ہے جو کانڈکٹ ہے عدالتوں کا وہ بھی عوام دیکھ رہی ہے اور جو سیاسی جماعتوں کا کانڈکٹ ہے وہ بھی عوام دیکھ رہی ہے اور عوام اپنے فیصلے خود کریں گے لہٰذا تمام پاکستان کے میں جو اشرافیہ ہیں وہ اپنی زد چھوڑے عوام کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور پاکستان میں نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے اور رانہ سناولہ اور ان جیسے دوسرے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ تو مریم اورنزیب اور شہری ریمان ٹائپ لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں یہ زندگی میں خود کبھی کانسلر بھی نہیں لڑ سکتی ان کی موج لگی ہوئی ہے کہ یہ مخصوص ملشستوں کے اوپر الیکشن لڑکے آ جاتی ہیں اور ہمیں بھائشن دیتی ہیں آپ وہ کام کریں جو آپ کو آتا ہے آپ کسی میک اپ پارلر میں کام کر لیں آپ کوئی اور اس طرح کے جا کے ٹھٹے ٹھٹے لگایا کریں ہمیں لیکچر نہ دیں یہ جو سیاست ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ جو ایک ان الیکٹڈ لوٹ گاند اچھالنے کے لیے آپ آگے کر دیتے ہیں اس کو پیچھے رکھیں اور ان کو پہلے تھوڑی تمیز سکھائیں بات کرنے کی اور اس کے بعد یہ پاکستان کی نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے نہ ان کو تاریخ کی سمجھ ہے اور رانہ سناب لوگوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ روز ٹی وی پہ آکے صرف یہ کہنا کہ فلانے کو بھی خطر ہے فلانے کو بھی خطر ہے تو آپ یہاں کیا چورن بیچنے کے لیے بیٹے ہوئے ہیں آپ پاکستان کے بجیر داخلہ ہیں پاکستان کے ہر شہری کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے اور عمران خان کی حفاظت طور زیادہ ضروری ہے وہ پاکستان کے فور پرائم منسٹر ہے اگر آپ نے صرف کیوں ہے وہ خبریں سنانے کے لیے یا اگر آپ کو بٹھانا ہوتا ہم نے تو ہم آپ کے بجائے ریڈیو سن لیا کریں بجیر داخلہ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ روز آکے بتائیں کہ فلانے کی بھی خطرے میں ہے فلانہ بھی خطرے میں ہے تو اگر آپ اتنی ناکام ہیں تو آپ اپنے استیفہ دیں اور کوئی اور کام کریں جا کے آپ جا کے فیصلہ باد میں اپنی اون کی دکان کھولیں وہ کام کریں جو آپ کو آتے ہیں یہ حکومت ہے جس طرح سے ملک کا بڑا غرق کیا ہے پاکستان کی معیشت کا بڑا غرق کیا ہے پاکستان کی سماجیات کا بڑا غرق کیا ہے پاکستان کی سیاست کا بڑا غرق کیا ہے اور ہمیں آپ آ کے بتا رہے ہیں کہ ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا اور وہ بھی نہیں ہوتا اگر آپ سے نہیں ہوتا تو آپ اپنے گھر بیٹھے چل کے اور نواز شریف اور فیملی اٹلی کی صحات پہ نکلی ہوئی ہے کبھی یورپ کی صحات پہ نکلی ہوئی ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر یہ اپنے پیسوں سے کرتے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ان کے ہر چیز جو ہے ان کی وہ پاکستان کے عوام بھیر کر رہے ہیں ہر ان کی جو سہر ہے وہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ دے رہے ہیں یہ سارے لوگ اس وقت پاکستان کے عوام کے پیسوں کے اوپر نواز شریف اور اب بریم نواز اور یہ جو ساری فیملی وہاں پہ کٹھی ہوکے پاکستان کے لوگوں کا مزاک اڑا رہی ہے پاکستان کے عوام یا غربت کی چکی میں پیس رہے ہیں اور یہ پاکستان کے پیسوں سے کبھی ایک اسٹیٹ خرید رہے ہیں کبھی دوسری اسٹیٹ خرید رہے ہیں اور شباز شریف صاحب جو ہیں وہ رزانہ پورا جہاز بڑھتے ہیں کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک یہ تو وہ ایک کہانی تھی یہ تو میرا خلال ہے انہوں نے چالیس پچاس دنوں میں پوری دنیا پھرنے ان کی کابینہ نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے تو ان کا سوائے اس کے ایک اس وقت پاکستان کے اوپر جو لوگ مسلط ہے یہ غیر سنجیدہ طبقہ ہے ان کو کبھی آپ نے پاکستان کی انڈسٹری کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں انہوں نے سنی کبھی آپ نے ان سے پاکستان کے جو پاکستان کی پالیسی کے بارے میں آپ نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں سنی سوائے اس کے کہ عمران خان کے اوپر ان سے جو جنیا جہان کی بکواس کرالو اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس اور کبھی کوئی بات جو ہے وہ نہیں آئی ہے بارال انشاءاللہ ان کا جو پانچہ ہے وہ الیکشنوں میں ہونا ہے الیکشن آپ کو کرانے پڑنے ہیں آپ رامزکر والے یا آپ کو جو ہے وہ زبردستی کرانے پڑیں گے آپ کے پاس اپشن نہیں ہے الیکشن کے لیے آپ کو جا رہا پڑے گا اور یہ اپشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے اس لیے میں سمجھنا ہوں کہ الیکشن کے طرف خود چلے گا ہے کہ وہ اچھا محسوس صاحب اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی ہے کہ وہ غیر سیاسی ہو چکے ہیں آج رانا سناؤلہ نے بھی کہا مذاکرات کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ نے کہا وہ غیر سیاسی ہے پھر بھی آپ کو آنا ہی نہیں کے ساتھ پڑے گا پی ڈی ایم کے ساتھ آج دعوت بھی دی جئے کہ آئیں مجھ سے بیٹھیں پی ڈی ایم سے بیٹھیں کی تھی ہم نے اس کا جواب کیا دیا تھا ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اگر حکومت ارلی الیکشن کے اوپر اعلان کرنے کو تیار ہے باقی سارا فریم ورک جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے بیٹھ کے ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم الیکشن کرانے کو تیار ہی نہیں ہیں تو مجھے آپ بتائیے کہ آپ نے مذاکرات پھر کیا کرنے تو اگر حکومت الیکشن کرانے کا اعلان کرتی ہے تو پھر جو ہے وہ ہم بیٹھنے کو تیار ہے بات بھی کرنے کو تیار ہے اور بالکل آپ کی بات صحیح ہے بات چیت کے بغیر تو معاملات آگے نہیں جا سکتے ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے لیے یہ بریادی شرط ہے کہ حکومت اعلان کریں کہ وہ جلد انتخابات کے لیے تیار اچھا فواہ صاحب یہ بس رہے گا جو خیمہ بزنی ہے جو آج سے بہت آباد ہو رہی ہے کس نے پرسنٹ چانسز ہے کہ کھل خان صاحب تکیت کے بعد انشاءاللہ دیکھتے ہیں یہی تو سسپنس ہے کہ کل انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے بات کو کل بات آگے ہی بڑھے گی اب یہاں سے پیچھے تو نہیں آنی بات تو یہاں سے آگے ہی بڑھنی بات صاحب یہ کہہ فاجہ آسف صاحب نے کل آدھو یہ کہا ہے کہ لیکشن کا مطالبہ ضرور آیا ہمارے پاس لیکن یہ ایک فیس سیبنگ کے طور پر مطالبہ سامنے آیا ہے کیا یہ ایک فیس سیبنگ ہے یہ مطالبہ دیکھیں بات یہ ہے فاجہ آسف صاحب تو جو مرضی کر لے ان کا فیس تو سیبنگ نہیں ہو سکتا فاجہ صاحب تو جتنی بشرمی کے انتہابے ہیں ان کو کیا فیس سیبنگ ہو سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اگر ہوگا تو نون لیگ کو اسی لیے تو اپنا چیرہ چھپانا مشکل ہوا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کی شکل میں جائیں فاجہ آسف صاحب سے میں کہتا ہوں وہ نہور کی لکشمی چھوک میں بیٹھ کے کھانا کھا کے دکھا دے اگر نہ ان کو گندے اڈے پڑے تو مجھے کہیے گا یہ پتہ نہیں کس خوابوں میں رہ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے سوائے ایک دو اپنے انکر بٹھائے ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی کے سوال پوچھ کے جواب پوچھ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں ان کو کہیں ذرا آئے ہیں نا لوگوں کے سامنے ذرا کھڑے ہوں ایک دو جلسے کریں ذرا لاہور میں پتہ چلے ان کو کہ ابھی شاید خاکان عباسی نے جنم میں جلسے کیے لیکن پتہ گئے سو بندہ سامنے نہیں آیا پان سو بندہ نہیں آیا اور وہ بھی خاکان عباسی صاحب جو ہے انہوں نے اپنے ارد کے پورے لوگ رکھے ہوئے تھے تو انڈے نہ مار دے اس لئے ان کو یہ ان کی چھوڑ دیں ان کی باتیں ان کو یہ تو صرف اس وقت کمروں کے شیر ہیں کمروں سے نکل کے دیکھیں کہ کیا آلات ہو تینکی